اسلام علیکم ناظرین ناظرین ہم جو کھیتی باڑی کرتے ہیں کاشتکاری کرتے ہیں تو پرانے دور سے جب ہم کاشتکاری کرتے تھے تو اس میں زمینوں میں ہم کوئی خاد وغیرہ نہیں ڈالتے تھے صرف روڑی اور نامیاتی مادہ یہی ڈالتے تھے اور بہت اچھی فصلے ہوتی تھی لیکن ہم نے زمین سے زیادہ پیداوار لینے کے لیے کھادوں کا استعمال کیا تو زیادہ کھادیں ڈالنے کی وجہ سے ہمیں پیداوار تو زیادہ حاصل ہوئی لیکن ہم زمین میں کیمیکلز میں اضافہ کرتے جاتے ہیں مثلا ہم زمین کو ڈی اے پی یعنی فاسفورس دیتے ہیں تو یہ جو فاسفورس ہوتی ہے یہ پودہ صرف پودے کے جو استعمال آتی ہے جو پودے کو اویل ہوتی ہے جس کو جس فاسفورس کو پودے استعمال کرتے ہیں وہ صرف تیس فیصد ہے لیکن وہ جو ستر فیصد فاسفورس ہے وہ زمین میں فکس ہو جاتی ہے اور زمین کی پی ایچ کو بڑھا دیتی ہے اور ہم ہم کھادیں ڈالتے جا رہے ہیں کیمیکل ڈالتے جا رہے ہیں زہریں زہروں کے سپریہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے زہر زمین جو ہماری زمین کی سطح ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہی ہے اور اس کی پی ایچ بڑھتی جا رہی ہے اگر ہم اسی طرح چلتے رہے اور زہر بھی زمین کو دیتے رہے اور کیمیکلز اور خادیں دیتے رہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری زمین کی پی ایچ بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور وہ مزید پیداوار دینے کی صلاحیت کھو دے گی جیسا کہ آپ کے تجربے میں بھی یہ بات ہوگی کہ ہم زمین میں خادیں ڈالتے جا رہے ہیں لیکن ہماری جو ایوریج پیداوار ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے تو اس کے لئے ہمیں ایسے ذراعہ پناہنے چاہیں جس کی وجہ سے ہم زمین کو کیمیکلز یعنی یہ کیمیائی کھا دیں نہ دیں اور کوئی ایسی چیز دیں جس سے زمین کی جو ذرخیزی ہے اس پر کوئی زیادہ اثر نہ ہو وہ خراب نہ ہو تو آج میں آپ کو ایک ایسا فارمولہ بتانے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے زمین کے اندر جو بھی نامیاتی مادے ہیں ان کو ہم ایویل کریں گے ان کو پودے کو مہیا کریں گے اور پودے کی بہترین افضائش ہوگی تو اس کا نام ہے ویسٹ ڈی کمپوزر یہ دو لفظ ہیں ویسٹ اور دوسرا ڈی کمپوزر ویسٹ کو عام لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ عام طور پر جو رائج ہے ویسٹ کا مطلب گھندگی یا ویسٹ کا مطلب عام طور پر یہی لیا جاتا ہے لیکن ویسٹ کا مطلب ہے کچھرا یا ویسٹ کا مطلب طلف کرنا ضائع کرنا تباہ کرنا یہ سب ویسٹ کے معنوں میں آتا ہے ڈی کمپوزر ڈی کمپوزر سے مراد ہے گلانے والا یعنی ڈی کمپوزر میں بیکٹیریا ہوتے ہیں جو مردہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو گلانے کا یہ کام کرتے ہیں مثلا یہ جو ہم ڈی کمپوزر آج تیار کریں گے یہ آپ جب زمین کو دیں گے تو زمین کے اندر جو بھی مردہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں مردہ درخت ہوتے ہیں درختوں کی باقیات ہوتی ہیں فصلوں کی باقیات ہوتی ہیں مثلا فصلوں کے پتے فصلوں کی جڑیں اور بہت سی چیزیں جو جو زمین کے اندر مردہ حالت میں پڑی ہوتی ہیں یہ ان کو ڈی کمپوز کر دے گا ان کو گلا دے گا اور وہ چیزیں گل سڑ کر پودے کا حصہ بن جائیں گی اور اس سے زمین کی ذرخیزی میں اضافہ ہوگا اور یہ جو ڈی کمپوزر جس کو آج ہم تیار کرنے جا رہے ہیں یہ زمین کی پی اچ کو بھی نرمل کرتا ہے زمین کی جو پی اچ بڑھ چکی ہے یعنی ان کی اس زمین کی احساسیت زیادہ ہو چکی ہے تو یہ ایک قسم کا آرگینک ایسڈ ہے تو آرگینک ایسڈ دینے سے زمین کی پی اچ جو ہوگی وہ بھی نرمل ہوگی جیسا کہ کلراتھی زمینوں میں کچھ لوگ فاسفوریک ایسڈ دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ وہ ایسے کیمیکل جو ہم پودوں کو دے رہے ہیں اور وہ زمین میں فکس ہو چکے ہیں تو یہ ان کو بھی ڈی کمپوز کر دے گا اور وہ پودے کے لئے اویلیبل ہوں گے اور پودا ان کو استعمال کرے گا اور پودے کی بڑھوتری میں اضاف ہوگا تو ناظرین اس کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوگی سب سے پہلے پہلے ہے جی ایک دو سو لیٹر کا ڈرم ڈرم جو آپ نے لینا ہے وہ پلاسٹک کا ہو لوہے کا ڈرم استعمال نہیں کرنا دوسری جو چیز ہمیں چاہیے ہوگی وہ ہے جی دو کلو گرام گڑ یہ تصویر میں نظر آرہا ہے دو کلو گرام گڑ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بیکٹیریا کا جو کلچر ہے وہ تقریباً دو لیٹر جو ہوگا تقریباً دو لیٹر دو لیٹر سے زیادہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں دو لیٹر کے قریب آپ کو ویسٹ دی کمبوزر چاہیے تو سب سے پہلے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم گڑ لے کر اس کو ڈرم میں ڈال دیتے ہیں دو کلو گڑ اور دو سو لیٹر کا ڈرم یہ دیکھیں جی گڑ اس میں ڈالا جا رہا ہے اب گڑ ڈال دیا گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کے پاس دو لیٹر کے قریب ویسٹ دی کمبوزر ہوتا ہے یہ آپ نے کہیں سے لے لینا ہے کسی بھی فارمر سے مل جائے گا میرے پاس بھی موجود ہے میرا نمبر بھی دیا جائے گا سکرین پہ وہ نوٹ کر لیجئے گا وہاں سے مل سکتا ہے یہ دو لیٹر کم از کم دو لیٹر زیادہ سے زیادہ کی کوئی مقدار نہیں یہ ویسٹ دی کمبوزر ڈرم میں ڈال دے یاد رکھنا ہے پلاسٹر کا ڈرم لینا ہے دو کلو گرام گڑ لینا ہے اور اس کے علاوہ دو لیٹر آپ نے اس میں ویسٹ دی کمبوزر ڈال دینا ہے یہ ویسٹ دی کمبوزر یہ تقریباً تین لیٹر کے قریب میں ڈال رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو پانی سے اس میں ٹیکی جو ہے یا دو سو لیٹر کا جو ڈرم ہے اس کو ہم پانی سے بھر دیں گے جب یہ پانی سے بھر جائے گا دو سو لیٹر پانی اور دو کلو گرام اس میں گڑ اور دو لیٹر ویسٹ دی کمبوزر اس کو جی یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس میں پانی ڈالا جا رہا ہے تازہ پانی ہے جی جو موٹر سے آ رہا ہے یہ اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ پائپ نیچے کر دینا اور یہ اس کو ایک ڈنڈے کی مدد سے ہلاتے جائیں ڈنڈے کی مدد سے اس کو ہلاتے بھی جائیں گے تاکہ وہ جو گڑ ہے اور وہ جو ڈی کمپوزر ہم نے ڈالا ہے وہ اس میں اچھی طرح سے حل ہو جائے ناظرین یہ ہے ویسٹ دی کمپوزر بنانے کا طریقہ یہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس ڈرم میں اس کو بھر کر رکھ دیں گے اور صبح اور شام ایک دو منٹ کے لیے اس کو ہلا دینا ہے گرمیوں میں تو یہ سات دنوں پانچ سے سات دنوں میں بن جاتا ہے لیکن سردیوں میں یہ آپ کے زیادہ دن بھی لے سکتا ہے تو اس کو روزانہ صبح شام ہلاتے رہیں گے اور اس کی بننے کی پہچان یہ ہوگی کہ جب یہ تیار ہو جائے گا تو اس کے اوپر ایک جھاگ سا بننا شروع ہو جائے گا اور آپ کو اس میں سے کھٹی کھٹی بو آئے گی تو جب کھٹی کھٹی بو آنا شروع ہو جائے تو یہ آپ کا ویسٹ ویسٹ ڈی کمپوزر بلکل تیار ہو چکا ہے اب یہ ویسٹ ڈی کمپوزر آپ زمین میں فلڈ کر سکتے ہیں اس کو مختلف فصلوں پر سپریہ کر سکتے ہیں جب یہ زمین کے اندر جائے گا تو زمین کے اندر جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو ورمز ہوتے ہیں جو کیڑے ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں وہ زمین کی سطح کے اوپر آ جاتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ اس کو اگر تقریبا فلڈ کریں گے تو آپ دیکھیں گے وہ کیڑے زمین کی سطح کے اوپر آ جائیں گے اور آپ کو نظر بھی آئیں گے کچھ ہشرات نظر نہیں آتے اور زمین کے اندر آپ کی جو فصلوں کی باقیات ہوتی ہیں جو فصلوں کی جڑے ہوتی ہیں اس میں ان کو یہ ڈی کمپوز کر دے گا خصوصا وہ دوست جو پکنک پر ہیں جو پکنک کو اپنا چکے ہیں ان کے لئے یہ ایک انتہائی بہترین فارمولا ہے کیونکہ پکنک اوپر ہم زمین کو ملچ کرتے ہیں اور پودے کو پودے کو زمین سے پودے کی جڑوں کو زمین سے ہم باہر نہیں نکالتے ہیں یعنی جڑے پودے کی زمین کے اندر رہ جاتی ہیں اور ملچنگ بھی ہوتی ہے تو نیچے یہ بیکٹیریا ہوگا تو وہ جڑوں کو جو مردہ ہوں گی ان کو ڈی کمپوز کر دے گا اور اس کے علاوہ جو ملچنگ ہے اس کو بھی ڈی کمپوز کرے گا اور زمین کا حصہ بنائے گا آپ کی نامیاتی خات جو ہوگی اس کو بھی ڈی کمپوز کر دے گا اس کے علاوہ آپ روڑی وغیرہ جو گوبر وغیرہ ڈالتے ہیں اس کو بھی ڈی کمپوز کر دے گا اور اس کو نامیاتی مادے میں تبدیل کرتا جائے گا تو یہ ایک انتہائی اہم اس کو بیکٹیریا کلچر ہے یہ آپ کی فصلوں میں فصلوں کی پیداوار میں اضافے کا باعث بنے گا تو اس کو استعمال کریں تقریباً کم از کام ایک ایک اکڑ میں ایک ہزار لیٹر آپ اس کو فلڈ کریں یا کم از کم دو سو لیٹر اور اس کے علاوہ یہ جو بیکٹیریا ہے اگر آپ اس کو تھوڑی مقدار میں بھی زمین میں ڈالیں گے تو یہ چونکہ پھر نئے بیکٹیریا پیدا ہوتے رہیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی زمین کے اندر خود بخود ان بیکٹیریاز کی جو پیداوار ہوگی وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس کے اوپر آپ نے کوئی جراسیم کچھ زہر زہر سپرے نہیں کرنا جہ زمین پر اب زہر سپرے بس بند کریں زہر زہر سپرے کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ بیکٹیریا زمین کے اندر مر جائیں گے اور اس کے علاوہ اس کی احتیاط یہ کرنی ہے کہ یہ جو ڈرامہ ہے اس کے اوپر نہ زیادہ دھوپ لگے اور نہ زیادہ اس کو ٹھنڈ لگے اس کو سائے میں رکھنا ہے ناظرین یہ ڈی کمپوزر استعمال کریں اور کیمیائی خانوں سے جان چھڑیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ